آج جودت بہت خوش ہے جودت بہت دنوں سے کہہ رہا تھا کہ ملتان جانا ہے باہر بھومنے جانا ہے تو آج جودت کو پھر ہم نے تیار کرنا شروع کیا رات کو اس کو بتایا کہ ہم تمہیں صبح ملتان لے کے جائیں گے تو جودت بہت خوش ہے کیونکہ آپ تو کہہ رہے تھے کرونا ہے میں نے جانا ہے میں نے جانا ہے ملتان میں نے گھومنے جانا ہے میں نے کابل سارے لوگوں کو پتہ ہے آپ نے ویڈیو میں کہایا ماما کو رونا ہے میں نے ملتان میں نے گھومنے جانا ہے آج کہہ رہے آپ نے نہیں جانا آپ کو اچھا نہیں لگتا باہر جانا چلو آپ جودت کو جلدی جلدی اکتیار کرتے ہیں اور جودت بہت ہمارے جوتے اتنے دلوں سے پڑے ہوئے تھے آپ کہیں جان نہیں رہے تھے تو یہ جوتے اب آپ پہن کے جاؤ گیا یہ والے جوتے آپ کو پسند ہے نا یہ جوتے آپ کے لئے لائے تھے ماما ہاں آج یہ جوتے پہنے گا نئی کیپ پہنے گا اپنی ہیپی برڈے کے سارے گفٹ آج پہنے گا جودت اور اگلی سردیاں میں ہاں اگلی سردیاں شرٹ بھی پہنے گا اس کے ساتھ کی اس کی شرٹ بھی ہے اس کے ہاتھ بازو ہیں وہ بھی یہ گرمیوں میں پہنے گا ایک شرٹ پہنے کا جودت کو انتظار ہے دوسرا اس کی آم اس کو آم بہت یاد آ رہے ہیں کہ گرمیوں میں ٹھیک ہے جودت چلو اب جلدی جلدی تیار ہوتے ہیں ہم نے جلدی جلدی سب بچوں کے کپڑے تیار کیے بچوں کو صاف کیا نہلایا اور اس کے بعد پھر ان کو کرونا ہے تو کرونا کی وجہ سے سب کو ماسک وغیرہ دیئے تو ساتھ ہماری بلی بھی ہوتی ہے جو ہر وقت جودت اور اس کی بڑی بہن کو بہت پسند وہ اس کے ساتھ رہتی ہے تو انہوں نے اپنے جب ماسک لگائے تو پھر اپنی مانوں کو بھی انہوں نے ماسک لگایا اس کا چھوٹا سا ماسک بنا کے اس کو لگایا کہ اس کو بھی تو ماما کرونا ہو سکتا ہے تو بس یہ ایسی فن کرتے رہتے ہیں مزا کرتے رہتے ہیں ہیسی مزاق اور ہر وقت اپنی مانوں کو بھی ساتھ رکھتے ہیں یہ ساروں کی یہ بھی بہت لی ہے جودت کو تیار کیا اور اس کو پھر گاڑی میں ویلچیر پر لاکے پھر وہاں سے آگے گاڑی میں بٹھا دیتے ہیں جودت کا موڑ بڑا اچھا تھا راستے میں بھی بہت خوش رہاہ ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے کیونکہ یہ جودت بہت کم نکلتا ہے تو جب وہ باہر آتا ہے تو بہت زیادہ ہم لوگوں سے زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے اور ہر چیز کو زیادہ نوٹ کرتا ہے اور ہر چیز کو زیادہ دیکھنا اور باہر گھومنا پھرنا اس کو اچھا لگتا ہے تو کچھ شاپ پہ تو ہم جودت کو لے جاتے ہیں لیکن کچھ شاپ پہ جیسے کہ ویلچیر کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر وہاں جودت نہیں جا سکتا تو گاڑی میں اس کے ابو یا کوئی بہن بھائی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو اس وجہ سے کافی مسئلے ہوتے ہیں تو جودت کو کم ہی لے کے شاپ میں جاتے ہیں تو مجھے اس شاپ میں صرف یہی ایک آئسنگ والا سیٹ پسند آیا ہے ویسے تو بہت ساری چیزیں تھی لیکن میں نے وہی چیزیں لی جس کی مجھے ضرورت تھی تو میں زیادہ ایکسٹرا چیزیں نہیں لینا پسند کرتی جو میری ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں میں وہی لیتی ہوں اکثر لوگ یہ ہوتے ہیں کہ وہ بہت دھیر لگا دیتے ہیں ایک ہی قسم کی چیزوں سے تو میرے خیال سے اس طرح تو پیسے ضائع کردے والی بات ہوتی ہے تو مجھے اس شاپ میں میں نے کپ مجھے اچھے لگے اور اس کی مجھے ضرورت تھی اور آئسنگ بیک کی ضرورت تھی تو میں نے اس میں سے ایک دو جو چیزیں تھی میں نے اپنے حساب سے ضرورت کے گوئی لی تو شاپنگ کی مزا کیا بچوں کو کھانا بکھلایا اور بچوں کا موڑ بھی بہت اچھا ہوا کیونکہ کرونا کی وجہ سے سکول بھی بند رہے اکیڈمیاں بھی بند رہی اور بچوں کو باہر بھی نہیں نکال رہے تھے کہ کرونا ہے زیادہ ملنا جلنا اور رشتہ داروں میں بھی بہت کم جا رہے تھے کیونکہ رشتہ دار یہ تو نہیں کہتے کہ کرونا ہے آپ کیوں آئے لیکن ہم نے خود سوچنا ہوتا ہے کہ ہم کم ہی جائیں تو اس وجہ سے بچے بہت بور ہو گئے تھے تو اس کے ابو نے کہا کہ چلو اب ان کو بہت زیادہ سبر ہو گیا تو چلو لے کے نکلتے ہیں احتیاط رکھتے ہیں تو ہم نے زیادہ تو نہیں ان کو رشتہ والی جگہ میں اور اس طرح لے کے گئے بس ایک دو شاپ میں ان کو سیر وغیرہ کروائی اور دکھایا ہے اور کیونکہ ہم جی جی خان سے ملدان آئے تھے تو ہم نے واپس بھی گھر جانا تھا ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم تھا اور اس وجہ سے ان کی بس جتنا ہو سکتا تھا ہمارے پاس ٹائم ہم نے ان کو گھمایا پھرایا اور ان کی پھر فیورٹ کھانا بھی کھلایا اور ان سے پوچھا کہ آئندہ پھر آئیں گے تو پھر کیا ہے پھر آگے کی بھی پلاننگ کریں گے پھر کسی دن پھر اور جگہ پھر لے کے جائیں گے تو جودت نے یہ کہا کہ مجھے ممہ اپنے ڈی جی خان کے ہی جگہوں پہ زیادہ گھومنا اچھا لگتا ہے کیونکہ وہاں ہم جلدی پہنچ جاتے ہیں اور جلدی آجاتے ہیں کیونکہ جودت کو سفر کرنے سے بھی بہت زیادہ تھکاوت ہوتی ہے اور ٹنگ آجاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں ایسی جگہ پہ یعنی کہ جاؤں جہاں میں جلدی سے گھوم پھر کے واپس آجوں مجھے زیادہ لمبہ سفر نہ کرنا پڑے تو یہ عام شاپ ہے جیسے کہ ہر جگہ پہ یہ چیزیں تو سیم ہوتی ہیں تو ہم نے بھی ڈی جی خان میں بھی یہ سب ہوتا ہے ملتان میں بھی ہمیں وہ سیم ویسی چیزیں ملی ہیں وہی ریٹ ہیں لیکن اپنی تسلی کر لی تھی ملتان آئی ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے شاپنگ نہ کریں یا شاپنگ نہ کریں یا دیکھیں نہ تو ہم نے بس ساری شاپ دیکھی مزا کیا جو ہم لوگ جہاں 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 سکتے تھے کیا پشاند آیا اس میں کیا کھائے گا جوڈا جوڈا کیا کھاؤ گے جوڈا کو کوئی دیش پساند آنے کونسی دیت مگوائی کونسی دیش کھائے گا جوڈا 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 کھاند آنے یہ بھی رائس ہیں رائس ہیں جوڈا کھائے گا اور جوڈا نے کیا کھانا بتا دے جوڈا اچھا اور جوڈت کو پارک کی سیار کرواؤں جوڈت کو ادھر ادھر ویلچیر پر دکھاؤں جوڈت جوڈت کو ادھر ویلچیر پر دکھاؤں جوڈت کو ادھر ویلچیر پر دکھا